دوستو آپ کے مند میں کوئی ایسا کوئی سوال ہو کسی بھی سادو مہاتمہ سے ناجی سے کھنا چاہتے ہو کمیردار جو بتانا گرے بھی ہے چکر بھی ہے بھونت بھی ہے پلیت بھی ہے اور سمیں سمیں پہ ہوتا ہے ڈونگ جادہ ہے حقیقت کم ہے جو ڈونگی ہوتے ہیں کپڑے پیر کے گاہوں میں نکل جاتے ہیں پھر بعد جا کے اپنا پینٹ بوسٹ پیر کے گھر چلے جاتے ہیں باب جی جیسے میں نے اسٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ تین گھروں میں کبھی کھالی نہیں جانا چاہیے اس بات سے کیا آپ سہمت ہے یا سچ ہے یا کیسے میرا من ہے حقیقت ہے یہ صحیح ہے آپ کی بات گلت نہیں ہے یہاں پر کس پرکار کے چمتکار ہے یا یہ الگ انی بھومی سے یہ بھومی الگ کس پرکار ہے یہاں چمتکاری بابوں کی سمادھی ہے ایسا کوئی کہتے ہیں بھونتوں سے کروایا یہ کروایا وہ ایسا کچھ نہیں ہے سادو بڑھنے سے بڑا درم ہے گرست پالنا وہ کیوں ہیں ہم تو سادو بڑھنے کے تو ایک ہی ہیں ہمارے کوئی بچے ہوں گے نا کوئی گرست چلے گا وہ چلے گا انہیں کی تو پیڑی بھائی پیڑی چلتا رہے گا اسی لئے کہتے ہیں سادو بڑھنے سے بڑا درم ہے گرست پالنا نمسکر دوستو جنتا کی آواز میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں کنیہ سرما جیسے کہ میں آپ کو پورا یہاں دکھایا رہا تھا راجتان کے بکانے جلے کے نوکہ تیسر گیا ہے ہی ہیں دیسر گاؤں کا میں بات کر رہا تھا میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میرے سادو سنتوں کے بشیش ایپیشوٹ پہ میرا ہو جیسے یہ ہے کہ سناتن دھرم کی جو رکشہ کر رہے ہیں سادو سنتوں کے مہاتمہ ان کے تیاغ اور تپیشہ سے آپ کو روب روب کروا سکوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو بتا سکوں کہ سناتن دھرم کی کس پرکار آپ گرگستی میں رہتے ہوئے بھی رکشہ کر سکتے ہو میں سبی سے نیویدن کروں گا ایک میری طرف سے ریکویشٹ ہے تین گرہوں میں کبھی خالی مجھانا میری طرف سے میری طرف سے نیویدن یہ کر رہا ہوں ایک گروہ کے گھر ایک بہن کے گھر ایک مندر کہیں پر بھی تینوں گرہوں میں کبھی خالی مجھانا چاہی آپ پیڑ کی پتی یا پھول کی پنکھوڑی بھی لے کے جاؤ یا چاہی آستہ لے کے جاؤ لیکن وہاں خالی مجھانا میری طرف سے سبھی صحیح ایک نیوہدن کروں گا ہمارے ساتھ بابا جی جڑے ان سے ہم بات کرتے ہیں بابا جی پہلے میری طرف سے میرے دیکھنے والے سبھی درسوکوں کی طرف سے کوٹی کوٹی پڑھنا میرا نام یوگی گنیشنات ہے میں گاؤں یہاں یہ دھرم نگری یہاں دیسر میں رہتا ہوں ابھی دو سال سے جیسے کہ آپ نے بہت اچھا ہی بات ہے یہ بتا دیتا ہوں بابا جی ایک بات کر رہے ہیں دھرم نگری کے ساتھ ساتھ میں نے سنا ہے کہ یہ چمتکاری بھومی ہے چمتکاری بھومی ہے اور یہاں پہ جو ہم بیٹے ہم بہت بڑے قسمت والے ہیں میرے اپنے بات کو کہتا ہوں بڑا قسمت والا ہوں کی میں یہاں آج آیا ہوں مجھے درستان موقع ملے یہاں پر کس پرکار کے چمتکار ہے یا یہ الگ انی بھومی سے یہ بھومی الگ کس پرکار ہے یہاں چمتکاری باباوں کی سمادھی ہے جب اپنے سمجھتے ہیں کہ اس شدر کے اندر آگ ڈالیں گے تو یہ جل جائے گی تو چمتکاری ہوں گے تو نہیں جڑے گی تو وہاں سے ڈال کے لائے یہاں ڈھوڑا لگایا انہوں نے تو چمتکاری تھے اچھا کوئی بھی کسی پرکار کی تکلیب ہوتی ہے یہاں کے آدھوڑ کے نمزکار کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ چمتکار ہے یہاں کا جیت سمادھی ہے ناج چی کی جیسے کہ انہوں نے بتایا اور دھوڑا وہاں سے جلتے ہوئے لکھائے اور اپنے جھولے میں لکھائے جو اپنے چدر میں جو چدر ہے بھگوہ چدر ہے اسی میں لکھائے اور جلتا بھگ یہاں سے کتنا دور ہوگا انداز سے یہاں سے ہوگا لگ بھگ چھے کلومیٹر چھے کلومیٹر سال کے لکھائے جیسے کہ باب جی میں نے ایک اور چھنے یہاں پر جیسے باوڑی کے بارے میں یہ باوڑی کس پرکاری اس کا کیا رہیktر ہے یہ کب کی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی پوری وستہ سے جان کر دیجئے یہ بھی اسی ٹیم کی ہے یہ ناج جائے تھے اسی ٹیم کی ہے اور انہوں نے اسٹاپنا کی تھی ان کی کیا کہتے ہیں سنا ہے کہ ایک رات میں کوئی چمدتر کاری سکتی آئی تھی کوئی ایسی کیا سکتی سچ ہے یہ بات نہیں ایسا نہیں ہے یہ اس میں بھی تین چار بات ہے کہتے ہیں کوئی چمتکار سے ہی ہوئی ہے اور کبھی کھلی نہیں رہی ہے اور ابھی دس سال سے گاؤں پانی بار کا پی رہے ہیں تو گاؤں پورا یہاں کائی پانی پیتے تھے کیوں پیتے نہیں 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 جسے کہ ایک رات میں وہ ایسے شکر ہے یا ایسے ایک رات پیتے ہیں گنار کوئی نہیں 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 ایک رات پیتے ہیں کوئی کہتے ہیں بھونتوں سے کرویا یہ کچھ نہیں ہے مجھے بھی ہے نا جی کا ہی چمتکار ڑا رہے ہیں مہینے سے ہوئی ہے بہت محینے سے ہوئی ہے تو کچھ من میں میرے بھی سوال آتا ہے گاؤں کے کے بھی آئے گا یہاں گاؤں کی جنتہ نہیں پورا بھارت پرس دیکھ رہا ہے تو اتنے بڑے بڑے پتھر ایک ساتھ جب آج کی تاریخ میں ایک آدمی اٹھا نہیں پاتا ہے وہ کیسے ہوئے ہوں گے اس ٹیم میں یودے تھے وہ اچھا کھاتے تھے اچھا کھان پان تھا اتنے اتنے بڑے تنگیا کہ کچھ بھی نہیں تھے پتھر محنت کرتے تھے کھاتے تھے سو سو کلو کے آدمی ہوتے تھے اب سو کلو میں تین تلتے ہیں پہلے ایک آدمی سو سو کلو کے ہوتے تھے تو طاقتور تھے وہ یودہ تھے بھیم تھے بلی تھے اسی لیے وہ کوئی کام کے میں پیچھا نہیں رہتے تھے سیوگدان ان کا خوب رہتا تھا پتھر اٹھانے میں سب کچھ کام کرنے میں ایسا یہاں یہاں کیا بہت ہی جگہ ہیں پڑے پتھر ہیں جو سو سو پھوٹ لمبے پتھر ہیں وہ بھی تو آدمیوں نے اس ٹیم پہ کوئی مشینے نہیں تھی چار سو چار سو سال پانسو پانسو سال کا اتیاس بھی تو بتاتے ہیں تو وہ بھی آدمیوں دواری چڑھا ہے کیسے چڑھا ہے کیسے وہ کیوں ان کی بل سے چڑھا ہے وہ ناجی کے بل سے کیوں ان کا اثر بات تھا اور ان کو کرنا تھا ایک سو چھوٹی سی جانکری میں چاہتا ہوں آپ ناجی کے بات کرو ناک سمپردائی بتا سکتا ہے وہ کوئی انیے سمپردائی والا نہیں بتا سکتا ہے حالانکہ بابا بہت پرکار کے ہوتے ہیں کوئی نہیں بتا پائے گا جوگنیوں کے بارے میں کیوں جوگنیوں کی مہیمہ کیا ہے کیا ہے سچا یہ جوگنیوں کی بارے میں یہ میں جانا چاہتا ہوں جوگنیاں کہتے ہیں کس کو ہے باہن بہروں اور سوسٹ یوگنی ہوتی ہے جیسے یوگنیوں کا بھاڑا وہاں بنا ہوا ہے وہاں جوگنیوں کا مندر ہے تو وہاں بھی چمتکاری ہے بابا چھوٹم ناجی رہتے تھے وہاں اور پران دام میں ایسے بتاتے ہیں جو بھی ڈاکو آکو آتے تھے وہ سب وہاں کا سرنا لیتے تھے تو یہ رکھ سک ہیں سب کے جوگنیاں ہیں یہ مطلب سب کے ہی سک pies دو ان کو مانتے ہیں ان کی رکھشہ کرتے ہیں اور یہ ناری ہے ہرہی کا روپ ہے مہنمہ کو کہتے ہیں کہ جوگنیاں کی شہید ہوتی ہے ان کو بس میں کیا جاتا ہے کیا یہ ہوتا ہے ایسے کوئی ہوتا ہے بس میں کیا یہ سب ڤانگ ہیں ہم تو ڤانگ ہی مانتے ہیں کہ کوئی مانائی نہ ماننا ہم تو ڤانگ ہی مانتے ہیں اچھا کچھ ہوتا نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ایک جو جہاں بھی ناس سمپردائی رہتا ہے وہاں بہروں کا مندر رہتا ہے یہ بہروں کی وہ سادنا یا کہتا ہے بہروں کو بس میں کر کے رکھا انہوں نے یہ سنی ہے بہروں اور انمان جو ہیں اور گورکشنات جی کے روڈیوان ہیں حیرت روڈیوان یعنی رکھاڑک تتہیر اللہ کی بہروں کا بھی لگتا ہے اور بہروں کا بھی لگتا ہے اور گورکشنات جی ہیں تو شیو کے اتار ہیں جہاں بھی ہمارا آسرم مغاون بہروں کا مندر انمان کا مندر ضرور ہوگا اور ان کا روڈ کا بھوگ بھی لگے گا یہ تو ہمارے سب ہی ناس سمپردائے کے اس تانوں میں ہیں خالہ بہروں کا کرتا ہوں یا بتوک بہروں کے خالہ بہروں گورہ بہروں کی کرتے ہوں باون بے کرتا ہے جیسے کہ آپ نے بتا ہے ایک چھوٹی سی جان کر ہی سنا ہے کہ بٹک بہروں تو سنا ہے بال روت میں ہوگئے، کالا بہروں میں وکرال روت میں ہوگئے دیکھیں ابھی دھوڑا بہروں اور یہ کالا بہروں اور کہتے ہیں ان کا کیا قدرd ہے الگ ہے وہ ہی ہے ایک ہی چیز ہے سب ایتا رہا ہے آنے والی پیڈی کو بھرمیت کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی صحیح سے گان کی بات آپ سے سادو سندوں سے مل سکتی ہے کیونکہ سناتن دھرم کی آپ جو رکشہ کر رہے ہو ایک چیز اور جانتا جیسے کہ آپ کے گروہ کون ہے ہمارا گروہ یوگی رامنات جی جیسے کہ آپ کس چیز کی اپاست اکھوے آپ کون سی سادنا کرتے ہو ہمیں گورک نات جی کرتے ہیں ساتھ میں مہادیو کی اپاستنا بھی کرتے ہو گورک ہے کی میاں گورک نات جی کرتے ہیں مہادیو جی کی بھی کرتے ہیں ماتا جی بھی کرتے ہیں جو قیمت کرتے ہیں۔ وہ بگوان کو کیسے پاسکتے ہیں؟ کیسے پرابتی کرے گرگشتی جیون یا دندہ کرنے والا کام کرنے والا مزدور وہ بگوان کو کیسے پاسکتا ہے؟ کرمی پردان ہے، کرم کرو وہ شدی ہے، گرستی کی کرم کرو، دندہ کرو، دھرم کرو اچھا کام کرو، اچھی بات کرو کسی کی نیندیاں مت کرو کسی کی نیندیاں مت سنو وہ شدی ہے گرشتی کی جیسے کہ بھگوان کو پانے کے لیے کوئی سنیاسی بننا آو سکتا نہیں ہے مطلب ہم نے وہاں بھی بتایا تھا جوگنیاں گبارے میں بھی آپ کو کہ سادو بننے سے بڑا درم ہے گرشت پالنا یہ میں کہتا ہوں اور میرا سمپردہ بھی کہتی ہے سادو بننے سے بڑا درم ہے گرشت پالنا وہ کیوں ہیں ہم تو سادو بننے گے تو ایک ہی ہیں ہمارے کوئی بچے ہوں گے نا کوئی گرشت چلے گا وہ چلے گا انہیں کی تو پیڑی بھائی پیڑی چلتا رہے گا اسی لیے کہتے ہیں سادو بننے سے بڑا درم ہے گرشت پالنا ملکہ سادو سے بڑا گرشتی والا ہوتا ہے یہ بڑی بات کہی اور ستی بات کہی ہے ہر کوئی نہیں کہتا ہر کوئی کہنے کی حیمت نہیں کرتا ستی بات انہوں نے کہا اگر گرشتی جیوانا کہ صحیح مائنوں سے پالنا کرے اپنی مریادہ کے اندر اپنے کرتوی نبھائی تو ہوگا ایک بابا جی میں چھوٹی سی جان کر ہی چاہتا ہوں میری نظروں میں گروہ کا بڑا مہتوے مانتا ہوں کہ گروہ کے بغیر میری بات میں کہوں گروہ کے بغیر اس کو نگرہ کہتے ہیں ہماری بات میں کیا یہ ستی ہے یا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کہیں دیکھو ایک بجن کے دوبارے کہتے ہیں کہ مات پیتا تو لکھ چورہ شجی جون میں ملتے ہیں گروہ ایک ہی جون میں ملتا ہے جو منشی جنم ہوتا ہے اس میں ہی گروہ اپرابت ہوتا ہے اور مات پیتا تو ہر جنم میں ہوتا ہے پکشی پکھرو جیو گھوڑا بیل گائی اس میں مات پیتا ملتا ہے گروہ نہیں ملتا گروہ منشی جنم ہی ملتا ہے گروہ وہ ہو گیا جو اندکار سے اجالے کی طرف لے کے جائے بلکل بلکل گروہ کا مطلب ہے گیان دینا اچھی بات بتانا اچھی شکشت دینا وہ ہوتا ہے گروہ کا مطلب ہے ایک اور جیانے جاتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ سونا ہے کہ کوئی اگر چکرے میں پیر آ جاتا ہے یا بھود بھود نہیں چڑ جاتا ہے کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ سنسار ہے اس میں سب کچھ ہے گرے بھی ہے چکر بھی ہے بھونت بھی ہے پلیت بھی ہے اور سمیں سمیں پہ ہوتا ہے دھونگ زیادہ ہے حقیقت کام ہے دھونگ زیادہ ہے حقیقت ہے ایک بابا جی مجھے پہلی تو ماں بھی مانگتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی گھڑت بولا جائے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے آج کی تاریخ میں جو گھروں میں بابا جاتے ہیں تو ان کو دھتکار کے باہر اس لیے نکال دیا جاتا ہے در کے مارے کہیں یہ بچے کو اٹھا نہ لے جاتا ہے یا ایسا کوئی لوگ ڈرنے لگے ہیں کیا یہ ڈرنا کیا واجب ہے یا یہ گھرگستی جیون جو جی رہے ہیں وہ کیسے ہی اس کو پار کر پائیں گے باباوں کو تو کہتے ہی نہیں ہیں وہ گرشتی کے گھر میں جاؤ گاں باباوں کو نہیں کہتے جو ڈونگی ہوتے ہیں کپڑے پیر کے گاں میں نکل جاتے ہیں پھر بعد جا کے اپنا پینٹ بوسٹ پیر کے گھر چلے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں باباوں کو نہیں کہتے ہیں یہ وہ بابا کے لانچن لگاتے ہیں جرور رہے ہیں لگاتے ہیں تو وہ ان کے لگتا ہمارے کچھ نہیں لگتا سب گاؤں مہا کے کوئی اچھے کرے گا تو ان کے لیے ہمارے تو سب جانتے ہیں کہ بھی دھونے پہ نا جی رہتے ہیں یہ دھونے پہ رہتے نہیں ہیں تو اس کے چہرے سے پچھان ہو جاتی ہے بھی یہ ڈونگی ہے یا بابا ہے ہاں گرشتی بھی کر لیتے ہیں گرشتی کے پاس بہت تپ ہوتا ہے وہ بھی پچھان کر لیتے ہیں بھی یہ بابا ہے ڈونگی ہے بابا جی میں نے سنایا کہ آپ بھی ہٹیو کرتے ہو تو آپ نے کون کون سے ہٹیو کیا آج تک ہم نے تو شیوہ کا ہٹیو کیا ہے جاں بھی گئے وہاں تن سے من سے شیوہ ہی کیا آج سے ایت پتھر روڑے جو بھی ہے گائی کی گوبر کی سب یہ تپسہ کی ہے جاں بھی رہے ہیں جیسے کہ اب ہمارے سبی درسکوں کو کیا ہٹیوہ دینا چاہو گے کیا کہنا چاہو گے آپ انت میں درسکوں کا ہماری طرف سے آشرباد ہے ناچ جی کی طرف سے آشرباد ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سبی سوال کیا اگر دوستو آپ کے من میں کوئی ایسا کوئی سوال ہو کسی بھی سادو مہاتمہ سے ناچ جی سے کھنا چاہتا میرا عدی سے یہ رہتا ہے سناتن دھرم کی رکشہ کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو روبرو کروا سکوں اور جیسے کہ گرگستی جیون میں آپ بھی سناتن دھرم کی رکشہ کر سکتا ہو جیسے میں نے اسٹارٹ میں پتا ہے وہ بھی باب جی سے بات کر کے ویریفائیڈ کر لے تو باب جی جیسے میں نے اسٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ تین گھروں میں کبھی کھالی نہیں جانا چاہیے اس بات سے کیا آپ سہمت ہے یا سچ ہے یا کہ ایسے میرا من ہے نہیں نہیں حقیقت ہے یہ گروہ کے دوار میں بہن کے بیٹی کے ماں جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ مندر میں جاؤ تو کچھ سردہ کا پھول لے کے جاؤ حقیقت ہے یہ صحیح ہے آپ کی بات جیسے کہ یہ حقیقت ہے کیونکہ وہاں کھالی جات جاؤ گے تو انت میں آپ کو وہاں سے کھالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا ایسی جگہ جہاں آپ لینے جاتے ہو کچھ دینے جایا کرو کیونکہ یہ سشٹی کا نیئے میں بیج باؤ گے تب ہی آپ کو پھل ملے گا یہ سشٹی کا نیئے میں اس کے انسار چلو گا انجت آپ کو کچھ نہیں ملے گا دوستو میرے دوار دیگی جان کر کیسے لگ رہی ہے کمیر دوار جو پتا نا پھر ملتے ہیں نیشنط مہتما کے ساتھ تب تک جے ہند وندے ماتر ہر ہر مادیو ہر اگنگے